بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ورس میرے نام ڈاکس آج محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریص سے ہو گئے ہیں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کل جیسے آپ کو پتا ہے جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور بارچوں کے بعد جو ہے ہوا میں نمی کی جو مقدار ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اوورال جو گرمی کا ایمپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پہلے کے جو تین مہینے تھے وہ ڈرائی گرمی تھی اس کو مینج کرنا تھوڑا سا ایزی تھا کہ آپ شاورز چلا لیتے تھے تو انیمل نہا کے جو ہے وہ گرمی اپنے کو مینج کر رہا تھا پھر یہ جو دو مہینے ہیں یہ بہت ٹپیکل ہیں اس میں یہ کہ ہوا میں نمی کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور جو اپنے جسم سے ہیٹ کا اخراج جو ہے وہ بہت مشکل سے کرتا ہوتا ہے تو ان دو مہینوں میں آپ کے موسلی جو فارمز پہ ہوتی ہیں وہ کاونگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں انیمل آپ کے کلوز اپ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں آج ہم اسی ٹپیک پہ ڈسکیشن کرتے ہیں کہ جب ان سخت مہینوں میں جبکہ آپ کی ہیٹ سٹریس جو ہوتی ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے تو آپ نے کس طرح اپنے جانوروں کو تیار کرنا ہے ان کے ہوانے کس طرح اچھے سٹرونگ بنانے ہیں اور تاکہ وہ آگے بچہ دینے میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہاں پہ سٹریس جو ہے وہ کم سے کم لیں اور جلدی سے جلدی وہ دودھ پیائیں اور کسی قسم کی بیماری یا موٹل سی سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ ہی آج ہم ڈسکیشن کریں گے تو میں یہ کلوز اپ پین میں کھڑا ہوں ہمارے پاس اس وقت ماشاء اللہ جو تقریباً سکسٹی کی راؤنڈ بوڈ آنیمل ہیں وہ کلوز اپ میں ہیں اور اب ہماری تقریباً ہر مہینے میں تقریباً ساٹھ ساٹھ آنیمل جو ہیں وہ کاروینگ کر رہے ہیں ابھی ان سخت حالات میں اب ہم نے کس طرح جانور کو اپنے کو تیار کرنا ہے تاکہ ایک تو وہ ہمیں جو ہے وہ بچہ اچھے سائز کا دے دے اچھے وزن کا دے دے اور ساتھ اس کو اتنے سخت انوائرمنٹ میں جبکہ اس کے وہ کاروینگ وقت بھی سٹریس آنی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح بچانا ہے اس سٹریس سے کس طرح بچانا ہے اور تاکہ وہ بچہ دینے کے بعد جلدی سے جلدی جو ہے وہ اچھے دودھ پیداوار جو ہے وہ کر سکے سب سے پہلے ایک جنرل جو میں آپ کو ایک کونسپٹ سمجھاتا ہوں یہ جو ریسرچ اورینٹیٹ جو ہے وہ اس کا میں بتانے جا رہا ہوں اور اگر آپ اس پر پیپر پھر دیکھیں گے تو بہت سارے ڈیفرنٹ یونیورسٹری کی ریسرچ آپ کو مل جائے گی تو یہ ریسرچ یہ ہے کہ جب آپ کا جانور پریگننٹ ہوتا ہے اور ڈرائی ہوتا ہے اگر آپ اس وقت اپنے اینیمل کی ہیٹ سٹریس کو مینے نہیں کرتے اس کو گرمی سے نہیں بچاتے تو اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بھی اپنے جو ہے فل پروڈکشن یا فل جو آپ کو پروڈکٹیو لائف وہ نہیں گزار سکتا تو یہ بہت اپورٹنٹ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دودھ والے جانوروں کو جو ہے وہ ہیٹ سٹریس سے بچائیں بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈرائی اینیمل کو بھی جو ہیں ہیٹ سٹریس سے بچائیں تاکہ جو بچہ آئے وہ آگے فل پروڈکٹیو آپ کو دے سکے تو ہیٹ سٹریس میں بچانے کے طریقے تو آپ کو پتہ ہی ہیں آج کل موسلی آپ شاورز اور فین سے سہارا لیتے ہیں بہت ہم آج ایک جنرل ڈسکشن کرنے گے کہ ایک کلوز اپ والے اینیمل کو آپ نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں جس سے وہ آپ کا بہتر بچہ بھی دے سکے اور آگے جاگے زیادہ دودھ بھی دے سکے تو یہ پیچھے اینیمل ہیں ہمارے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے اینیمل ہے اور ابھی سارے بیٹھے ہوئے یہ تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے تو ٹمپریچر بھی فل پیک پہ ہے باٹ سٹل آپ کو کوئی اینیمل جو ہے وہ اپن موت بریدنگ نہیں مل رہا ہوگا بلکہ وہ آرام سے اپنا ریسٹ کر رہے ہیں کلوز اپ مینجمنٹ میں سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے آخری اکیس دن جو ہے جانور کو کھلا انوارمنٹ دینا ہے ہم اگر ان کو سٹال میں بٹھائیں گے تو انٹھنے بیٹھنے میں جانور کو مسئلہ ہوتا ہے اور نارملی وہ زیادہ تر ٹائم جو اپنا شاورز میں گزارتا ہے اگر شاور کے بعد فوراں آگے بنکروں میں بیٹھے گا تو بنکروں کی رید بھی گلی ہو جائے گی تو وہاں اینیمل نے کیونکہ دودھ اتارا ہوتا ہے اپنے اڈر میں تو جیسے ہی بیٹھے گا تنگ ہو کے بیٹھے گا تو تھونوں سے دودھ نکلے گا اور وہاں پہ اس کو جو سادو ہے یا مسٹائٹس ہے وہ ہنے کے چانسے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک یہ دوسرا ہے کہ وہ کم جگہ پہ بیٹھے گا تنگ پہ بیٹھے گا اینیمل کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے تو اس کو بیٹھنے میں اور اٹھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو وہ سموٹ اس کی سٹریس لے جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آخر 21 دن ان کو کھولا انوائرمنٹ دینا ہے جہاں آپ نے سٹال فکس نہیں کرنے ہیں تاکہ اینیمل اپنی مرضی سے بیٹھے اپنی مرضی سے اٹھے اور اس کو یہ کم از کم بیٹھنے اٹھنے میں آسانی ہو پھر نیچے آپ نے بیٹھنگ جو ہے وہ کتنی زیادہ آپ ریٹ ڈال دیں اتنا زیادہ فائدہ ہے چھے انچ ڈال دیں ایک فٹ ڈال دیں تاکہ وہ نرم انوائرمنٹ ہو اگر آپ کے پاس پرالی ہے یا بوسہ ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ نرم جگہ رہے تاکہ اس کا اڈر جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے سائز میں تو اس کو اٹھنے بیٹھنے میں ہوانے کا نقصان نہ ہو تو یہ تھی باقی آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ میکسیمم فینز وہاں پہ لگانے ہیں پنکھے لگانے ہیں تاکہ انیملز تو زیادہ سے زیادہ ہوا لگے اور وہ گرمی سے بچ سکیں تھرڈ پہ آپ نے شاور سے جو ہیں وہ آپ کے 24 آورز ہمارے شاور چل رہے ہوتے ہیں جس انیمل کو ضرورت ہوتی ہے وہ جا کے بعد لیتا ہے شاور لیتا ہے اور پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ نہیں ہو کہ آپ کے شاور جو ہے وہ سیکمس سے چلیں کبھی آپ کے بند ہو جائیں کبھی چال جائیں تو انیمل کو پتا نہیں ہو تک میں نے کب جا کے شاور لینا ہوتا ہے 24 آورز چلیں گے تو وہ میکسیمم اس کے شاور لے سکتا ہے تو یہ تھی جنرل منجمنٹ باقی آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کے جانور بیٹھتے ہیں وہ جگہ خوشک ہونی چاہیے کیچڑ والی نہیں ہونی چاہیے گیلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب ہیوانے میں دودھ اتر آتا ہے تو اگر نیچے والی جگہ گندی ہوگی تو اس کو بچہ دینے سے پہلے مستائٹس لگ سکتا ہے جس سے آپ کے جانور کے تھن جو ہیں وہ ضائع ہونے کے چانس سے ہو سکتے ہیں یہ تھی جنرل منجمنٹ اس کے بعد ہم اگر فیڈ کی بات کریں تو فیڈ میں ایک کلوز اپ پری مکس یا آپ سمیلنے کے ڈی کیڈ کا ایک بڑا کنسپٹ ہے کہ آپ نے آخری کس دن دھالنا ہوتا ہے تو آج میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ صرف جو ڈی کیڈ ہے یہ صرف ہمانہ نہیں جانور کے بناتے تو ڈی کیڈ کے ساتھ آپ کو کونٹ کونٹ سے چیزیں دینی پڑتی ہیں جس سے اینیمل کا ہمانہ اچھا بنتا ہے اور وہ اچھی پیداوار دیتا ہے تو ڈی کیڈ آپ نے لازمی ڈالنا ہے ایک کس دن آخری اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اس کے اڈر پہ اڈیما نہیں ہوتا یعنی سوزش نہیں ہوتی ہمانے پہ بچہ دینے کے بعد جیر جو ہے وہ آسانی سے پھینک دیتا ہے جانور اور میلہ بھی جلدی سے پھینک دیتا ہے تو یہ تو ڈی کیڈ کے فائدہ تھے جس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ مارکیٹس میں پروڈکٹ آ رہے ہیں باقی اس کے ساتھ آپ نے چین چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بندہ اور اس کے ساتھ آپ کا سائلج ہوتا ہے ہائی کوالٹی والا اور اگر آپ کو لوسن کی ہی مل جائے تو وہ ایکسیلنٹ ہے اگر نہیں مل سکتی تو پھر توڑی آپ نے ڈالیا تو یہ ایک فارمولیشن بنتی ہے جس سے آپ کے اینیمل جو ہیں وہ بہت اچھا ہوانہ بناتے ہیں اور آگے جا کے اس کو بچہ دینے بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور آسانی سے ہائی پروڈکشن پر وہ جلدی سے جلدی اینیمل آ جاتا ہے تو آپ نے ڈی کیٹ ساتھ اٹھ کے انرجی سورس بھی لازمی ڈالنا ہے کیونکہ آخری دنوں میں جانور کے پیٹ میں بچہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا میدہ چھوٹا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور بہت کم خوراک کھاتا ہے تو اس خوراک جتنی وہ کھاتا ہے اگر اس میں اس کو انرجی اور پروٹین پوری نہیں ملیں گی تو پھر وہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے اس سے پوری نہیں کر سکے گا تو آپ نے فیڈ میں بہت امپورٹنٹ دینا ہے رول اسی طرح آپ کا توڑی ہے جب وہ توڑی ڈالتے ہیں تو کیونکہ جانور جو ہوتا ہے وہ کم کھا رہا ہوتا ہے بچہ دینے سے پہلے اور بچہ دینے کے بعد اس نے دودھ بھی دینا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے فیڈ بھی بڑھ جاتی ہے تو اگر ہم توڑی نہیں ڈالیں گے پہلے بچہ دینے سے پہلے تو اس کا جو میدہ ہے یا ریومن ہے وہ فنکشنل نہیں ہوگا تو فنکشنل نہیں ہوگا تو بچہ دینے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جانور زیادہ سے زیادہ جلدی کھائے اور وہ حضم کرے خوراک تو اگر ہم پہلے توڑی نہیں ڈالیں گے تو اس کا ریومن یا میدہ جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ بچہ دینے کے بعد کم خوراک کھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دن بہ دن کمزور ہونا شروع جاتا ہے تو بچہ دینے سے پہلے جو فیڈ فارمولیشن ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے یا جو ٹیکنیکل بندہ ہو ایکسپیرینس بندہ ہو اس سے سیٹ کروائیں اپنی تاکہ آپ جانوروں میں جو ہے وہ میکسیمم ان کی گروت ہو بچے کی بیٹ میں اور ساتھ اینیمل کی تیاری جو ہے وہ اچھے طرح ہو جائے تو جب آپ فیڈ کو اچھی طرح سے منیج کریں گے تو انشال آپ کے جانور اچھے ہوانے بنائے گا اور اس کے ساتھ اس کو بچہ دینے بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور ساتھ بچے کا بیٹ بھی اچھا آئے گا یہ ایک چیز تھی دوسری ہم ایک کامن کنسپٹ اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو جب ہم جانور کو ڈرائی کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت ہی خوراق اس کی جو ہے وہ سیٹ کر لینی چاہیے ایک پیٹرن کے ساتھ نورملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ آخری اکیس دن میں کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ خوراق دے کہ جانور کو جو ہے وہ جو ہے وہ سٹرونگ کر لیں گے طاقتور بنا لیں گے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ آخری مہینے میں بچے کی گروت جو ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے تو تب آپ جو خوراق میکسیمم دیتے ہیں وہ میکسیمم بچے کو ملتی ہے تو جانور اپنے اوپر کم لگاتا ہے تو کوشش کریں یہ دو مہینے جو آپ ڈرائی کرتے ہیں انیملز کو ان کو پروپر شروع سے ایک پیٹرن کے ساتھ لے کے چلیں جہاں پہ آپ کی فراق سیٹ ہو آپ نے اپنے انیملز کا بی سی ایس جو ہے یا جتنا آپ کو موٹا چاہیے تو تاکہ وہ آپ اس کو اچیو کر کے اس کا میکسیمم جو ہے وہ گروت لے سکیں تو آج کل کے سخت انوارمنٹ میں اگر آپ کسی بھی چیز کو کمپرومائز کریں گے اگر آپ پراک پہ کمپرومائز کریں گے اگر آپ شاورز فینز پہ کمپرومائز لیں گے تو دودھ وہ جانور آپ کو کم دے گا بٹ اس کے ساتھ اس جانور کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے جس طرح ریٹین پلیس انٹیجیر کا رک جائے گا یا مستائٹس ہو جائے گا یا وہ انیمل نیگٹیو انرجی میں چلا جائے گا تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ انیملز کو ہمارے پاس ساٹھ ایک انیمل ہیں تو آپ کوور بھی بھی کراتے ہیں کہ ہمارے انیملز کس طرح تیار ہوتے ہیں تو آپ بھی اس طرح اپنے انیملز کو جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو ایک بیلنس نیٹریشن کی ضرورت ہے اور ساتھ آپ کی اپنی جو ہے انوائرمنٹ کا محول ہے وہ آپ نے صاف رکھنا ہے تو آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں تو اس ٹوپک کے ریلیٹیڈ اگر آپ کے کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے انوائکس کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میکسیمپ چیزیں آپ کو جو بتا سکتا ہوں وہ بتا دوں گا اور انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کے جانور پہلے کی نسبت جو ہیں وہ بہت اچھے تیار ہوں گے اور سم ٹائم ہمیں اپنے انیملز کی پوٹینشل کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے لے کے نہیں چلتے تو اگر آپ ان سارے پوائنٹس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا انیمل جو ہے وہ 30-40% جو ہے وہ ایکسٹر پر فارم کر کے دکھائے گا تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اس میں کافتر چیزیں سکھنے کو ملیں گی اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس بروقت ایسی ریڈیوز جو ہیں وہ پہنچے رہیں شکریہ